سوال ہے میں سیکیٹرک میڈیکیشن لیتا ہوں جس کی وجہ سے میرا دماغ سن رہتا ہے اور میں جب سوچنے کی کوشش کروں تو میں سوچ نہیں سکتا ہوں تو کیا مذہب اسلام نے مجھ جیسوں کے لیے اللہ کے وجود ور اقلی دلائل دیئے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی میڈیسن وغیرہ یوز کر رہے ہیں جس کے ایسے ایفیکٹس ہیں کہ آپ کا دماغ پروپر ورکنگ میں نہیں ہے تو کیا مطلب آپ واش روم نہیں جاتے آپ کپڑے نہیں بدلتے آپ کھانا نہیں کھاتے آپ ماں باپ کو نہیں پہچانتے یا آپ چھت پہ چڑھ کے تیسے منزل سے چھلانگیں لگا لیتے ہیں کہ میرا ذہن تو سن تھا یا صبح و ٹیشو مکھن میں بھیگو کے کھا جاتے ہیں کہ میں تو ڈبل اوٹی سمجھ کے کھا گیا یا واش روم کسی اور کے گھر میں گھس جاتے ہیں واش روم کرنے کے لیے ایسا تو نہیں ہے دماغ تو پروپر کام کر رہا ہوتا ہے سن ہو جانا مکمل طور پر ورکنگ نہ کرنا ایک الک چیز ہوتی ہے لیکن دماغ آپ کا کام کر رہا ہے آپ ماشاءاللہ ایک کال کر رہے ہیں دیکھیں نا آپ نے کال کی ہی سب کچھ آپ کا دماغ کام نہ کر رہا ہوتا ہو تو پھر عقلی دلائل تو ہر جگہ موجود ہیں آپ اپنا پوری بوڈی کا نظام دیکھ لیں بغیر بنائے آپ ایک سمنٹ لاکہ بجری لاکہ سریعہ لاکہ رکھ دیں سب چیزیں دروادے کھڑکی ہیں اور کہیں آپ خود بخود گھر بن جائے گا اور ہم رہنا شروع کر دیں گے آپ پہ لوگ کہیں گے تم بے وقوف انسان ہو کیسے ہوگا تو یہ ہم کیسے بن گئے بوڈی کا نظام کیسے چل رہا ہے آٹومیٹک نظام پھر پوری کائنات کا نظام کون چلا رہا ہے کروڑوں لوگ میں سوچتا ہوں کبھی حیران ہو جاتا ہوں ہمارے کراچی کے عبادی تین کروڑ ہے تین کروڑ آدمی میں سے ایک ایک آدمی روزانہ ایک کلو پانی بھی خرچ کرتا ہو ایک کلو اب اس کو تین کروڑ سے آپ ملٹیپلائی کریں کتنا پانی پھر پورا مہینہ پھر پورا سال پھر پوری زندگی اللہ تعالی نے کیسا میٹھا پانی وافر مقدار میں ایسی بن گی ایسی پیدا ہو گیا سورج کی روشنی آٹھ سیکنڈ میں ہمارے پاس یہاں پہنچتی ہے اتنا پرفیکٹ فاصلہ ہے کہ وہ آتی ہے تو مزرع صحت نہیں ہوتی بلکہ صحت دے کر جاتی ہے سبزیاں اس سے زرات وغیرہ اس کی وجہ سے بیماریاں دور ہوتی ہیں اگر ذرا بھی سورج قریب ہو ذرا دور ہو دنیا یہ تو بہت تھنڈی ہو کے ختم ہو جائے گی یا جل جائے گی ایسی سورج کی ریز کیوں نہیں آتی ہمارے پاس پھیلی ہوئی ہیں سپیس میں لیکن ہمارا ایک میگنیٹک فیلڈ ہے جو اس کو روک رہی ہے مسلسل اندر نے آنے دیتی یہ خود بخود ہو گیا تو یہ ایسے سیکڑوں ہزاروں دلائل ہیں میں گزارش کرتا ہوں آپ یوٹیوب پر جائیں سپیس لکھیں جو آپ کے سامنے کلپس آئیں ان کو سنیں اردو میں بھی ہیں پڑوسی ملک کی بہت سارے ٹرانسلیٹ کر کے انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں انگلیش کے اندر ہیں اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کس طریقے سے کائنات کے نظام کو بے نقص چلا رہا ہے یہ سب اقلی دلائل ہیں ایک ذات کے کائنات کو کنٹرول کر کے بے نقص نظام چلانے پر تو انشاءاللہ آپ کا دماغ بلکہ جو سنے نا وہ بھی کھل جائے گا ایک دم جب ان اقلی دلائل پر آپ غروت تفکر کریں گے تو آپ کے چاروں شانے چاروں یعنی طبق روشن ہو جائیں گے سو کہتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں